اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستہ نائنٹی فور نیوز سے زیشان خان روی سخت ہم موجود ہیں پاکستہ نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو میں ناظرین آج ہم آسف موجود ہیں اے سی ڈسکا آسیف حسین صاحب سب سے پہلے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سٹوڈیو میں آگے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ان کا پاکستہ نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں ناظرین آج ہم آسیف صاحب سے ایک ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور ان کے ایسسٹنٹ کمیشنے تک کے سفر دسکا میں ان کی پوسٹنگ اس کے بعد آتے ہی انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کیا انہوں نے ایچیو کر لیا اور کیا کیا ان کی پائپ لائن میں ہے یہ سب کچھ ہم ان سے جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی ڈسکا آسیف حسین صاحب جی شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا میرے لیے یہ بڑی عونر کی بات ہے اور جو آپ کے سوال کا جہاں تک جواب ہے تو میں تو اس کو یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک حادثاتی طور پر ہوا ہے کوئی میرے ذہن میں ایسیسٹنٹ کمیشنر ہی بننا ہے زندگی میں یا کوئی ایسا کمپیٹیٹیو ایگزیم ہی دینا ہے میں نے 2007 میں انگلیش کمپیٹ کیا تھا اس کے بعد ساتھ ایک سال میں لیکچر کے طور پر گورنمنٹ آف پنجاب میں سرب کیا ہے 2014 میں ایسے ہی دوستوں کے کہنے پر حادثاتی طور پر میں نے ایگزیم دی ہے مقابلے کا اور اس میں آئی گارڈ سیکنڈ پوزیشن ہیڈا پنجاب تو بس ایسے ہی حادثاتی طور پر یہ آ گیا اس میں کوئی پری پلینڈ قسم کی چیز نہیں تھی کہ جی میں نے زندگی میں یہ تیہ کیا یہ یہ کیا ہے بھائے ڈیزائن جو میں تھا وہ لیکچر ہی تھا اور میں نے سات آٹھ سال بڑے مجھے سے پڑھایا ہے اور ابھی بھی پڑھانے کے ساتھ جو ہے نا وہ پروفیشن کے ساتھ میں تھوڑا بہت اٹیش جو کئی نہ کئی موقع ملے تو پڑھاتا رہتا ہوں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی پوسٹنگ ایزا ایسی ڈسکا میں جو ہے وہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے آپ کی پوسٹنگ کا سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کیا خیال آیا اور آپ نے ڈسکا کے لوگوں کو کس طرح کا پایا ان کا بہیوئر کس طرح تھا انہوں نے کس طرح آپ کو ویلکم کیا اور کس طرح سے آپ نے ان کو اپنے نظریک پایا اس سے پہلے میری پوسٹنگ تھی وہ سرگودہ کی ایک تحصیل کوٹ مومن تھی وہاں پر بطور ایسٹر کمیشنر میں کام کر رہا تھا تو ون فائن وارننگ مجھے پتا چلا کہ میری ڈسکا ٹرانسفر ہو گئی ہے امیجیٹلی جب اس کو سرچ کیا دیکھا اس کو پڑا تو پتا چلا کہ یہ اٹھاران سو اٹھٹھٹ کی ایک تحصیل ہے کپی پرانی ہے کلونیل دور کی ہے یہاں پر انگریز دور کی ساری امارتیں اور ساری چیزیں اگلسٹ کرتی ہیں تو آئی وارس اب اٹھٹ ایکسائٹڈ کے چلیں جا کے دیکھتے ہیں کہ جو پرانی تحصیلیں ہیں وہاں پر جو انفرسٹرکچر ہے ان کا کیا حساب کتاب ہے اور کیسے وہ ایک چھوٹے سی ایریا کے اندر یہ چیزیں مطلب چل رہی ہیں اس وقت تو جب میں ڈسکا آیا ہوں تو یہاں کی لوگوں کو بہت فرنڈلی پایا ہے بڑا لا آبائیڈنگ پایا ہے لوگ بڑے ہی محبت کرنے والے پیار کرنے والے ہیں اور جتنی محبتیں یہاں پر ڈسکا میں مجھے ملی ہیں وہ بھی تک کہ میرے حساب سے انپریسیڈنٹڈ ہیں کہ اتنی خوش اخلاق اور اتنی اچھے لوگ مجھے جو انہوں وہ کسی بھی جگہ پر سروس میں نہیں ملے ابھی تک اچھا سر اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب ڈسکا میں آ گئے آپ نے جائن کر لیا تو سب سے پہلے آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوا اور سب سے پہلے آپ نے اپنی آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلے ایسا کونسا ایشو تھا جس کو آپ نے چاہا کہ میں اس ایشو کو میں سپیشلی کلیر کروں گا اور اس کے حل کی طرف میں میں وہ لے کے جاؤں گا معاملات کو چار فروری کو میری یہاں پر پولٹنگ ہوئی تھی میں نے جوائن کیا تھا پانچ کو میں آفیس آیا ہوں اور آتے ہی جو ہمیں سب سے پہلا چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا نا وہ کوویڈ کا تھا چھبیس وروری کو پہلا کیس کوویڈ کا آ گیا تھا دنیا میں اس سے پہلے یہ ویو چل پڑی تھی تو سب سے پہلا چیلنج جس کو ہم نے بڑے سکسپلی الحمدللہ شیالکورٹ پورے میں اور ڈسکا میں ہم نے ڈیل کیا وہ کوویڈ گئی تھا جس طریقے سے ہم نے یہاں پر کرونا کے ایسو پیز لوگوں کے اندر اویرنس جس طریقے سے ہم نے کوویڈ کو کاؤنٹر کیا یہ سب سے اہم ترین چلیں انتہار الحمدللہ شیالکورٹ میں ہم بہت کامیاب رہے جتنے مریضوں کی تعداد یہاں پر تھی کیونکہ یہاں پر لوگ باہر بہت سیٹل نہ ہیں جیسے کوویڈ کی ویو آئی تو بہت ساری دنیا واپس اپنے ملک میں آئی اور خاص طور پر یہ ڈسکا کی جو پٹی تھی یہاں پر لوگ آئے تو ان تمام لوگوں کو کارنٹین کرنا ان کو آئیسولیٹ کرنا ان کو کرونا ایسو پیز کی اویرنس دینا تو اٹھ ویری ٹاف ٹاسک لیکن الحمدللہ لوگوں کے تعاون سے ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانا وہ کام کو مکمل کیا اس کے بعد جو مختلف کام تھے وہ ہم نے شروع کیا اور الحمدللہ ان میں کافی سارے مکمل ہو چکے ہیں کافی سارے پائپ لائن میں آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ملیں سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا کی ویف دوبارہ سے جو ہے وہ آ چکی ہے اور گورنمنٹ باہر پر ہائی الٹ کر رہی ہے عوام کو بھی انتظامیاں کو بھی آپ کو حکومت کی جانب سے کیا انسٹرکشنز ہیں اور آپ کس طرح اس کو کابو میں لائیں گے اور کس طرح سے آپ ان کو ایسو پیز پر عمل درامت کرنے کی جانب لے کر آئیں گے دیکھیں کرونا کی جو سیکنڈ ویف ہے یہ زیادہ لیتھل اور زیادہ خطرناک آئی ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو بہت سنجدی سے لے رہی ہے مطلب پہلی ویف کے اندر شاید چیزیں اتنی کرٹیکل نہیں تھیں لیکن اب جو ہے وہ ہماری لرننگ اور ہماری جو اوبرال انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ کافی ڈیولپ ہو چکی اور اس لحاظ سے ہم لوگوں کو یہی پیغام دیں گے کہ اگر حکومت پنجاب آپ کو کوئی بھی انسٹرکشن دیتی ہے تو اس کو منوان تسلیم کریں مثلا ابھی کچھ لوگوں کا سوال آ جاتا ہے کہ جی تین سا لوگوں کی شادی کی فنچن کو علاو کر دی ہے اور اس سے کیا کرونا نہیں پھیلے گا جیسے ایک جنرل سا کوسچن چل رہا ہے تو بھئی دیکھیں نا ایک تو سٹیویشن وہی ہے کہ ہم لوگ بالکل ہنڈر پرسنٹ بین کر دیں اچھا اگر ہنڈر پرسنٹ بین کرتے ہیں تو بہت سارے انڈسٹری بزنس اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ اگر اس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریلیکس کر دیا اور اتنا کو آپ کو فیور دے دی کہ چلیں آپ چھوٹا فنچن کر لیں تین سو لوگوں تک اور آپ اس سے زیادہ نہ مڑائیں تو یہ ایک قسم کا ریلیف دیا گیا ہے کہ چلیں انڈسٹری چلتی رہے لیکن اب لوگ اس کو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا تین سو سے نہیں پہلے گا تین ہزار سے پہلے گا بھئی اگر آپ کو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہے تو گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ساتھ ساتھ معیشت کا پہیہ بھی چلتا رہے تین سو لوگوں کے ساتھ وید ایسو پیز اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو چلیں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جو شادی علیہ دوہ دار لوگوں کی کپیشٹی کا تھا وہاں پر اگر ایسو پیز کے ساتھ چھے چھے فٹ کے پاسلے کے ساتھ تین سو لوگ کٹے ہو رہے ہیں باہر اس کے اوپن ایر گیالی میں تو چلیں یہ قابل قبول ہے تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں لوگوں کو اس کی اتنی اویر نظبی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی پیچھے کیا پولیسی ہے اور کیوں گورنمنٹ یہ نیسیجن کر رہی ہے اچھا سر لاؤگ ڈاؤن گورنمنٹ جو ہے وہ اگر مکمل لاؤگ ڈاؤن کی طرف جاتی ہے تو ظاہر ہے جو ڈسکا کی تاجر برادری ہے ان کے بھی آپ کو تحفظات دور کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی ان سے بھی ٹیکل کرنا پڑتا ہوگا وہ آپ کس طرح کرتے ہیں ان کی طرف سے کوئی پریشر ہے کیونکہ میں ڈسکا کی تاجر برادری کا انٹرویو کر کے ہوں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس زفرہ بقائدہ احتجاج کریں گے اور مکمل لاؤگ ڈاؤن کی طرف ہم نہیں جا سکتے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ کس طرح شونے ڈیل کریں گے دیکھیں اس میں گزارش یہ ہے کہ لوگوں کی جان سب سے پہلے عزیز ہے مطلب کاروبار ہے معیشت ہے دکانے ہیں یہ تاجر کی ٹریڈنگ ہے یہ ساری چیزیں تب ہی چلیں گی کہ جب لوگ لندہ ہیں اور یہاں پر یہ اس بیماری کو ان لوگ کاؤنٹر کر لیں گے پرائیم میسٹروں پاکستان کے ویجن کے مطابق پہلے بھی ان لوگوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک سپیسیفک ٹائم کے لیے دکانے کھلی رہتی ہیں کہیں پہ زیادہ ویو آتی ہے تو اس کو پورا ایریا سیل کر دیتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی اس چیز کو بدل سے رکھایا کہ یہ پاکستان تھرڈ ورڈ کنٹری میں سے اس کی ایکانومی اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ ہم انڈر پرسن لاک ڈاؤن کی طرف جائیں تو انٹل اور انلیس کہ یہ اتنی خطرناک ویو نہ آئے کہ لوگوں کی جانوں پر عذاب بن جائے تب تک ہمارا بھی یہی ہوگا کہ ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں اور تاجروں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ تامن کی ہیں یہ تاجر برادری ہمارے بھائی ہیں یہ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ تامن انشاءاللہ کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ جانبوں کسی قسم کے اتجاج پہ جائیں گے اچھا سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر ایک زبان پر ایک ہی سوال ہے مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی حکومت کا رییکشن یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے جو ہے وہ مافیا ہے پچھلی حکومتیں ہیں کرپ لوگ تھے میں اس پہ بھی میں لوگوں سے بات کر کے آیا ہوں اس میں پسہ بیسک عام بندہ ہی ہے میں نے ان سے بھی انٹرویو کیا وہ لوگ اس پہ جو ہے وہ ناکشتے سستا بزار جو حکومت کی طرف سے لگایا گیا ہے وہاں پہ بھی تھوڑا سی اشیوز تھے کہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ایکوالیٹی کی یا میاری نہیں مل رہی اور قیمتیں بھی کوئی اتنی کچھ خاص نہیں ہے تھوڑا بہت ہی فرق ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ جو ہے وزٹ کرتے ہیں جا کے ان ساری معاملات کو دیکھتے ہیں آپ بزارتے خود ان کو جا کے آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ لوگ آئیں اور میرے سہولت بزار میں وزٹ کریں پانچ روپے کی روٹی پورے پنجاب میں کئی نہیں مل رہی ہمارے سہولت بزار درسکہ میں پانچ روپے کی روٹی مل رہی ہے ہم نے سپیشل تندور لگوایا ہے سبسی ڈائلزہ ٹاؤن کو دے رہے ہیں اور فلانتھروپک ہیلپ سے دے رہے ہیں اسی طرح آپ لوگ اگر ہمارے سہولت بزار میں آکے دیکھیں آپ لوگ آئیں ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں کہ وہاں پر کتنا رلیف لوگوں کو مل رہا اور کتنا رلیف لوگ لے رہے ہیں اچھا سر اینڈ پہ آپ ڈسکا کی امام کو کیا پیغام دینا جاتے ہیں ڈسکا کی امام کو ہمارا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ کرونا کی اس ویو میں حکومت کے ساتھ جیسے پچھلی ویو میں آپ لوگ کھڑے تھے اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایسی صورتحال میں جائیں کہ ہمیں اتنے سخت اقدامات کرنے پڑے جتنے ہم نے پہلی دفع کیے تھے اگر چیزیں یہ ایسو پیس پر حمل درامت کریں گورنمنٹ کی انسٹرکشن پر چلیں تو ہمیں نہ تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا اور نہ ہی ہمیں اس بیماری کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا پیچھے ہم نے جو معاملات جیس طرح سے لوگوں کے فیس کیے چارنج ہمیں فیس کرنے پڑیں گے بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجئے اللہ حفیظ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں